انسان جب دنیا میں آباد ہوا اللہ نے دنیا میں بھیجا تو ہر دور میں اللہ نے رسول بھی بھیجے یہ رسول لوگوں کو زندگی گزارنے کا صحیح اسلوپ سکھاتے جہاں زندگی کے باقی طور طریقے بتاتے وہاں صفائی کا نظام کھانے پینے کا نظام اور صحت کی اصول بھی لوگوں کو بتاتے اور تاریخ کے ہر دور میں مختلف مذاہب میں مختلف پیشواہ بھی آئے تندرستی کو قیم رکھنے کے لیے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے صحت کو واپس لانے کے لیے ایک روحانی علم بھی سمجھا جاتا ہے اور روحانی علم میں ہر مذہب میں پیشواہ ہر دور میں رہے روحانی پیشواہ رہے خوات تینوں حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت دعود علیہ السلام علم العدویہ کے بانی تھے آپ جب چلتے درخت بھی آپ سے باتیں کرتے جڑی بوٹیاں بھی آپ سے باتیں کرتے یہاں تک کہ پتھر بھی آپ سے باتیں کرتے اپنے فوائد بتاتے تو آپ علیہ السلام اس کو لکھ لیتے ان کے فوائد جو ہے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری پیغمبر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک استاد بھی تھے ایک مولم بھی تھے طبیب بھی تھے طبیبِ حازق تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ قرآن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما رہے ہیں وَمَيْيُّوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَسِيرًا اور ہم جسے حکمت سکھاتے ہیں اسے لوگوں کی بھلائی کا بہت بڑا فریضہ عطا کر دیا گیا اور یہ فریضہ جو ہے اللہ نے حضرت لقمان علیہ السلام کو عطا کیا اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنشْكُرْ لِللَّهِ اور ہم نے لقمان کو جب حکمت عطا کی تو اس کے لئے شکر جو ہے عطیہ کا شکر جو ہے وہ واجب ہو گیا سبحان اللہ اور آج فخر سے لوگ جو ہے حکیم لقمان لقمان نام کہنا پسند کرتے ہیں آپ طب کے بادشاہ تھے ان کی یہ شورت اتنی قابل رشک تھی کہ جب حضرت عبرہیم علیہ السلام نے لوگوں کی بھلائی کے لئے خدا کا پہلا گھر بنایا تو اس خدمت خدا گزاری کے لئے اپنے پروردگار سے جن ان آیات کے لئے معروض ہوئے وہ دلچسپی سے خالی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرما رہے ہیں ربنا وبعصفیہم رسولم منہم یطلو علیہم آیات کا ویعلمهم الكتاب والکمت ویزکیہم انہا کا انتل عزیز الحکیم اے ہمارے پالنے والے ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول مبوس فرما یہ رسول ان کو تمہاری آیات سنائے ان کو تمہاری حکمت کا علم سکھائے حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے پاکیزہ کی یہاں بات آگئی یعنی اللہ قرآن میں صفائی کا ستھرائی کا انسانی صحت کو گزارنے کا اسلوب اللہ قرآن میں فرمارے ہیں اور پاکیزہ کرے بے شک اللہ حکمت والا ہے اور بڑائی والا ہے حکمت سکھائے اور پاکیزہ کرے کیونکہ تو ہی سب سے بڑائی والا اور حکمت والا ہے بے شک اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی انسان کے راز جانتا ہے اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلوص مہنت اور ایمان کی قدر افضائی میں اللہ نے ان کی پوری کی پوری دعا قبول فرمائی اسی شہر میں وہاں کے رہنے والوں میں عبد المطلب کے گھرانے میں عبداللہ کے بیٹے کو نبوت اتا فرمائی ان کے ذریعے خدا کی مبسوط کتاب نازل ہوئی جسے انہوں نے لوگوں کو سمجھایا اور اس کے ساتھ ہی ان کو حکمت کا علم مرحمت فرمایا اس علم اور اسمانی ہدایت کے ساتھ انہوں نے لوگوں کو پاکیزگی کا علم دیا پاکیزگی سکھائی کیونکہ اللہ تعالی سب سے بڑا اور حکمت والا ہے اس نے ان عنایات کے عطا کی بات قرآن مجید میں یوں فرمائی ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَأَلَّا مَاكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَقَانَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَزِيمًا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر اپنی کتاب اتاری آپ کو حکمت سکھائی اور آپ کو ہر وہ علم سکھایا جو آپ کے علم میں نہ تھا جو آپ کو نہیں آتا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ پر بہت بڑا فضل اور مہربانی ہے حضور والا علم طب ایک کیافہ ہے مالج یہ گمان کرتا ہے کہ مریض کو فلاں مرض ہے اس کے مطابق تشکیز کے مطابق مریض کو دوا دیتا ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ وحی پر مبنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ڈریکٹ علم دیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے آج کا طبیب یا پہلے والے طبیب کو تو وہ علم نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طبیب حاضق ہے آج کا طبیب ہے طبیب حاضق ایک ہی ہستی تھی وہ تھے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کائنات میں کوئی طبیب حاضق نہ آیا ہے نہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اللہ تعالی ہمیں طبو نوی سمجھنے کی توفیق دے بھائیو طبو نوی یعنی سنت محمدی پر عمل کر لیں تو ہم بیماری نہ ہوں اس درویش کا جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کی نعمتوں سے علاج کریں اپنا وقت اور پیسہ بچائیں اور میں نے پورے پاکستان میں میرا یہ پیشن ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مختلف اداروں میں جا کر سناؤں سمجھاؤں اور میرا خاتمہ ایمان پر ہو میرا یہ مشن ہے اور جتنے لوگ سن رہے ہیں آپ کے ادارے ہوں آپ کے ہسپٹل ہو آپ کی یونیورسٹی ہو مجھے کال کریں مجھے ایمیل کریں مجھے ورسپ کریں میں آپ کے ادارے میں ضرور آؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج دینے کے لیے پیغام دینے کے لیے پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یعنی پشاور سے کراچی بھی آؤں گا کراچی سے کوئٹا بھی آؤں گا سرحد پار بھی جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ مسلمانوں کا ایمان پر کریں